بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی ہسٹری اگر ہم لوگ پڑھے اگر ہم لوگ دیکھے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے پچاس سال پہلے وہ ممالک کچھ بھی نہیں تھے ایک نورمل کنٹریز ہوا کرتے تھے جیسا کہ پاکستان ہے جیسا کہ افغانستان ہے یا وہ ممالک جو کہ ابھی ترقی پذیر ممالک ہیں اس طرح ممالک ہوا کرتے تھے لیکن ان ممالک نے بہت زیادہ ترقی کر لی اور ترقی کرنے کے لیے ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے ایسی پولیسیز اپنائی ہے ایسے رولز ان لوگوں نے اپلائی کیے ہیں اپنی کنٹری میں جس کی ویسے آج وہ ترقیافتہ ممالک کہلاتے ہیں لیکن بدکسمتی کی بات ہے کہ پاکستان پاکستان میں اکل کی کمی نہیں ہے پاکستان میں شعور کی کمی نہیں ہے پاکستان میں پولیسیز کی کمی نہیں ہے لیکن پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کرانے کی بہت زیادہ کمی ہے پاکستان میں بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ اگر پڑھنے کی حد تک دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت قوانین ہے اگر ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف کتاب کی حد تک تو ہے آئین کی حد تک تو ہے لیکن اس کو اس طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا جس طریقے سے ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے ناظرین سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بولیے گا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم لوگ ڈیٹیل سے ان باتوں پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو اورسیز پاکستانی ہے اورسیز پاکستانی جہے ان کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں ان کے مسائل کیا ہے اور حکومت پاکستان ان مسائل کے حل کے لیے کیا کچھ کر چکی ہے یا کیا کچھ کرنے والی ہے یا پاکستانی حکومت صرف تقاریر کی حد تک تو سب کچھ کر رہی ہے لیکن پریکٹیکل نہیں کر رہی اس پہ ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک آدھ جو اورسیز ہمارے بھائی ہے مختلف کنٹریز میں ایک آدھ بندی کی سٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے کہ ادھر کون سے مسائل وہ لوگ فیس کر رہے ہیں ناظرین پاکستان کے اندر پاکستان ایک ملک ہے الحمدللہ ایک اسلامی کنٹری ہے لیکن اس میں مختلف منسٹریز ہیں سب سے ٹوپ پہ جو ہے نا پریزیڈن پرائم منسٹر کے بعد جو ہے نا مختلف منسٹریز آتی ہیں انٹیریر منسٹر ہوتا ہے فورن منسٹر ہوتا ہے سوئی گیس کے لیے جو ہے نا اپنا ایک منسٹر ان لوگوں نے رکا ہوتا ہے ایڈیوکیشن کا اپنا منسٹر ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے اپنا منسٹر ہوتا ہے غرضی کہ ہر محکمے کے لیے یا کچھ ڈپارٹمنٹس کو ملا کر ایک منسٹری یا اگر بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں تو اس کے لیے الگ سی جو ہے نا ایک منسٹری ہوتی ہے اور منسٹر کا کام کیا ہوتا ہے منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو یا جس غرض کی منسٹری ہے اس کو جو ہے نا اور آل لیڈ کرنا منیج کرنا اور جو پرابلمز ہوتی ہے اس تک جو ہے نا اصولاً قانوناً جو ہے نا منسٹر کا فرض بنتا ہے کہ ان پرابلمز کو سال کریں اور سال کرنے کے لیے جو ہے نا جو نیچے جتنا عملہ ہوتا ہے سیکٹری سے لے کر نیچے جو لور لیول تک جو ڈپارٹمنٹ میں بندے ہوتے ہیں سب کا فرض بنتا ہے کہ پوزیٹیولی پوزیٹیولی ایکشن لے اور ان مسائل کا تدارک کرے جو مسائل ان کے سامنے آتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق پاکستان کی جو پاکستان کے اندر ریکارڈ ہے اس میں بھی کچھ اس طریقے سے ہے لیکن ایک اندازہ کے مطابق تقریباً ایک کروڑ پاکستانیز مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں پوری دنیا میں جو ہے نا پیلے ہوئے ہیں یو ایس میں سب سے زیادہ پاکستانیز جو رہتے ہیں اور سیز میں سب سے زیادہ تعداد ہے سعود ایرابیہ اور دبائی وغیرہ کی امریکہ میں بھی بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی ہے بہت زیادہ تعداد میں یورپ کے مختلف ممالک میں بھی جس طرح انگلینڈ ہو گیا فرانس ہو گیا بلجیم ہو گیا نورویہ ہو گیا مختلف ممالک میں جو ہے نا پاکستانی اوورسیز ادھر رہتے ہیں پاکستانی عوام کو چونکہ اس طرح ریلیف نہیں مل رہا تھا اس طرح ان کو اٹریکشن نہیں مل رہی تھی پاکستانی عوام کو جوبز اس طریقے سے نہیں مل رہی تھی مجبوراً پاکستانی عوام نے باہر کا روخ کر دیا اور تقریباً ایک کروڑ کے لگ بگ پاکستانی اس ٹائم پر مختلف ممالک میں جوبز بزنیسز وغیرہ کر رہے ہیں تو جو ایک کروڑ عوام ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو پاکستان پیسہ واپس آتا ہے یہ بہت بڑا ریوینی ہے بہت ہی بڑا ریوینی ہے عرب اور روپے مہانہ کے بیس پہ پاکستان میں جو ہے نا باہر اوورسیز جو پاکستانی ہے وہ پاکستان پیسہ بجوار رہے ہیں ابھی دیکھنے میں یہ جو مین جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ جو پاکستان ہے تو ان اوورسیز کیلئے کیا کر رہا ہے یہ جو ہمارے دیار غیر میں پاکستانی ہمارے بائی بہنیں رہ رہی ہے جو انتہائی سخت حالات میں ادھر جوبز کر رہے ہیں بزنسز کر رہے ہیں اور ادھر پیسہ کما کر ایک ایک سنٹ اکٹا کر کے وہ جو پاکستان بجواتے ہیں تو حکومتی پاکستان ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے پاکستان میں جو ہے نا ایک منسٹری ہے اور اس منسٹری کا نام ہے اوورسیز پاکستانیز منسٹری اگر جتنے بھی میرے ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس جس ملک میں ہے میری ریکیسٹ ہے کہ وہ بقاعدہ جو ہے نا میسیج میں منشن کر لے ایک کمنٹ ضرور وہ لوگ بجوا دے کہ کس کس اور سیز پاکستانی کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں پاکستان اور سیز کی جو منسٹری ہے آج کل منسٹر کا نام کیا ہے کسی کو میرا خیال میں پتا نہیں ہزار میں سے ایک آدھ بندہ ایسا ہوگا جس کو پاکستان کے منسٹر کا پتا ہو جو کہ اورسیز منسٹری آج کل چلا رہا ہے کتنی بدقسمتی کی بات ہے حالانکہ ہر ڈپارٹمنٹ والے کو ہر فیلڈ والے کو اپنے منسٹر کا پتا ہوتا ہے لیکن اس منسٹر کا اس لئے کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس منسٹر نے اب تک کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے نہ اس گورنمنٹ میں نہ اس سے پہلے نونلی کے گورنمنٹ میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں کسی اورسیز کا جو منسٹر ہوتا ہے منسٹر فور اورسیز پاکستانیز اس نے کبھی کوئی دھیان ہی نہیں دیا کوئی کوشش ہی نہیں کی ان لوگ کے مسائل کے حل کے لئے حالانکہ عمران خان صاحب نے پچھلے سال سعودہ ریبیا میں اعلان کیا تھا تقریر کے دوران کے اورسیز پاکستانیز کے لئے ہم لوگ ایک سپیشل سیکشن بنائیں گے سپیشل کورس ہم بنائیں گے بہت سی چیزیں اس نے بیان کی تھی کہ یہ ہم کریں گے لیکن اب تک جو ہے نا اس لیول تک اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا ہمارے بہت سے اورسیز پاکستانی ایسے ہیں کہ وہ لیگل کے بجائے اللیگل وے سے گئے ہیں اور اللیگل وے اگر ان لوگوں نے اپنایا ہے میں اس ویڈیو کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اللیگل وے سے جانا نہیں چاہیے کسی بھی ملک کیونکہ اس سے پاکستان کی بھی بدنامی ہے اسلام کی بھی بدنامی ہے اور اس بندے کے لئے بھی بہت زیادہ تکالیف ہے لیکن انسان آخرکار مجبور ہو جاتا ہے پاکستان میں بوکا پیاسا رہنے سے بہتر ہوتا ہے یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پیاسا بوکا رہنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اللیگل وے سے جائے کئی ڈاکہ تو ہم لوگ نہیں ڈالتے اللیگل وے سے جا کر جو اللیگل وے ہے اس سے باہر کسی بھی ملک سپیشلی یورپ سائٹ پہ جا کر ادھر جوئنے محنت مزدوری کر کے پاکستان ہی پیسہ ہم لوگوں نے بجوانا ہے اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے تو بہت سے اللیگل وے سے جو ہمارے بھائی جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے سپیشلی بہت زیادہ مسائل ہے باہر ملکوں میں ان لوگوں کو انتہائی حقیر نظر سے ایک تو دیکھا جاتا ہے وہ اگر ادھر کیسز کر لیتے ہیں کیسز کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے ایون یہاں تک جو ہمارے بھائی لیگل وے سے گئے ہیں لیگل وے سے باہر ممالک میں رہتے ہوئے جوب کرتے ہوئے یا بزنس کرتے ہوئے ان لوگوں کو جب بھی جو ہے نا پاکستان کے گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ کہی سے جو ہے نا جو پاکستانی ایمبیسی ہوتی ہے کونسلیٹ ہوتا ہے ادھر سے کوئی اس کا سرٹیفیکیٹ کوئی پاسپورٹ کوئی اور چیز جو ہے نا وریفائی کرانا ہوتا ہے یا بنانا ہوتا ہے تو ان کو پاکستانی ایمبیسی کے چکر کے چکر لگانے پڑتے ہیں حالانکہ ایمبیسی بنی اس لیے ہوتی ہے منسٹر فور اوورسیز پاکستانیز بنے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں کے لیے بہت زیادہ فوکس ہو کے دھیان دے کہ جتنی بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا معمولی سے معمولی کام کیوں نہ ہو ان کے ڈور سٹپ پہ ان کا سلوشن ان کو ملے بجائے اس کے ڈور سٹپ پہ سلوشن کے کہ وہ لوگ جب ایمبیسی آتے ہیں ایمبیسی آ کر ان لوگوں کو بقاعدہ پیسے دینے پڑتے ہیں اپنے کوئی ڈوکومنٹ یا ڈوکومنٹس کو جو نے وریفائی کرنے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا کوئی سے بھی لیگل کام کرانے کے لیے بقاعدہ پیسے دینے پڑتے ہیں تب جا کے ان کا کام ادھر ہو جاتا ہے دوسرا اور سیز پاکستانی کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جو بندہ انگلینڈ میں امریکہ میں فرانس ہے کسی بھی اچھے ملک میں اگر وہ پاکستانی جوب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے تو وہ ایک ایک سنٹ اکٹا کر کے پیسہ اکٹا کرتا ہے پاکستان میں وہ چونکہ کوئی اور بزنس کر نہیں سکتا تو ان کا مین جو ایک سائیڈ ہے جس پہ وہ لوگ فوکس کر سکتے ہیں جس پہ ان کا دہان جاتا ہے وہ پراپٹی میں انویسمنٹ لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات کہ ہمارے ہزاروں ایسے پاکستانی بھائی جو مختلف کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان لوگوں نے جب جب یہ ایک سٹپ لیا ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں نے زمین لی ہے گر لیا ہے پلازا بنایا ہے یا کچھ بھی انویسمنٹ کی ہے پراپٹی میں تو اس پہ ہزاروں کیسے ایسے سامنے ہیں کہ کسی نکیسی بندے نے اس پہ قبضہ کیا ہے بلال نامی ایک انتہائی مخلص انتہائی خوبصورت ہمارا بھائی ہے یورپ میں ہوتا ہے کنٹری کا نام منشن نہیں کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کنٹری کے نام منشن سے جو ان کے مخالفین ہیں اس کو کچھ نقصان نہ دے دیں اس بلال بندے نے وہ ابھی آج کل جو ہے ایک بہت بڑی پرابلم میں پنسر ہوا ہے اس کا پاکستان میں پنجاب سے اس کا تعلق ہے اور اس کے والد صاحب چونکہ پاکستان میں ہے انتہائی زعیف ہے ان لوگوں کی جو پروپرٹی پاکستان میں ہے اس پہ ان کے ریلیٹیو ہے جو کہ انتہائی سٹرونگ ہے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا پچھلے کافی ٹائم سے جو ہے نا اس کے والد صاحب نے کوشش کی کہ جرگہ وغیرہ کر کے اور عدالت کے طرح پولیس کے طرح ہر سائیڈ سے اس معذوری میں اس غریبی میں وہ جس جس سائیڈ سے سٹرگل کر سکتا تھا اس نے سٹرگل کی لیکن اس کو ریوارڈ یہ ملا کہ ہر جگہ پہ جو ذراور ان کا ریلیٹیو ہے جو مضبوط پارٹی ہے ان لوگوں نے ہر جگہ پہ پیسہ لگایا پیسہ لگا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی پانچ چھ دن پہلے کی بات ہے کہ بلال نے مجھے میسیج پہ کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی اس چیز سے ویڈروک کر لیا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دیا ہے ابھی حکومت پاکستان کو ایسے کیسز پہ انتہائی انتہائی فاسٹ ٹریک پہ اور سٹرونگلی جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے ابھی یہ ایک بلال نہیں ہے فیوچر میں مجھے یقین نہیں آتا کہ بلال زندگی میں کبھی پانچ روپے بھی مزید اور پاکستان میں انویسٹ کرے گا اور بلال کے ساتھ ساتھ بلال سنکڑوں اور لوگوں کو جو ہے نا اپنی سٹوری جب سنائے گا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے جو اورسیز پاکستانی ہمارے ہیں ان کو جب وہ قصہ سنائے گا اپنی سٹوری سنائے گا تو وہ لوگ بھی کبھی بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو انویسٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ صرف ایک بندے کی وجہ سے ایک بندے کے جبر کی وجہ سے ایک بندے کے ذراور بننے کی وجہ سے اگر سنکڑوں ہمارے پاکستانی بائی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر نہیں آئیں گے تو نقصان کیا ہوگا نقصان اس کا تو ہوگا ہی ہوگا بلکہ اس کا نقصان اس لئے زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ وہی پیسے کسی اور جگہ کسی اور ملک میں انویسٹ کر لے گا لیکن جو ایکچول نقصان پہنچے گا وہ حکومتی پاکستان کو پہنچے گا وہ پاکستانی عوام کو نقصان پہنچے گا کیونکہ جو پیسے آکے پاکستان میں انویسٹ ہونے تھے وہ پاکستان میں انویسٹ ہونے سے رہ گئے اور کسی اور ملک میں انویسٹ ہو گئے ایک اور یورپ میں ہی ہمارا بھائی ہے دو دوڑای آفتے پہلے کی بات ہے گیا اس کی کال مجھے آئی ہو اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ اگر فورن مرسٹری میں جو ہے نا آپ ایک لیگل ہمارا کام ہے اور اس کے لیے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ کی معروبانی ہوگی ان کا مسئلہ کیا تھا کہ اس کا ایک ریلیڈیو جو پاکستان سے غربت سے تنگ آ کر اللیگل ویسے یورپ سائیٹ پہ چلا گیا تھا لیکن راستے میں انتہائی سخت تکالیف کے بعد چار مہینے بعد جب وہ یورپ پہنچا اٹلی پہنچا اٹلی میں جو ہے نا اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ذہنی توازن خراب ہونے کے بعد جو اس کے ریلیٹیو تھے ان لوگوں نے جو ادھر اٹلی میں ہی تھے ان لوگوں نے دو مزید اور بندے تیار کر لیے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ پاکستان جائے اور پاکستان میں جو ہے نا ٹکٹ وغیرہ بھی ان لوگوں نے خریل لیا ابھی بدقسمتی کی بات کہ یہ تینوں بندے وہ بندہ جو افیکٹڈ تھا جو اپنا ذہنی توازن کو بیٹا تھا وہ اور ساتھ میں جو دو اور بندے تھے یہ لوگ جب اسلامباد ائرپورٹ پہ پہنچے تو اسلامباد ائرپورٹ کے عملے نے ان کو پاکستان میں انٹر ہونے سے روک دیا ریزن کیا بتائے کہ آپ کے نام میں جو ہے نا کچھ غلطی ہے اور اس کو جو ہے نا اسلامباد سے واپس ترکی بیجوا دیا اور ترکی میں ایک کیم میں جو ہے نا اب بھی اس کو رکا ہوا ہے ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ذہنی طور پر ٹوٹلی ابنورمل بن چکا ہے ذہنی توازن وہ کو چکا ہے اس کو تو انسانیت کے ناتی بھی حالانکہ یہ تو اپنا پاکستانی ہے ایک سو ایک طریقے ایسے ہیں کہ آپ لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آئے یہ پاکستانی ہے نام میں غلطی ہے وہ اپنی جگہ پہ یا ڈیٹ آف برت میں غلطی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک غلطی ہے لیکن اگر ویریفائی کرنے پہ بندہ آجائے دپارٹمنٹ آجائے حکومت پاکستان آجائے تو ایک گھنٹے میں ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ نام وغیرہ میں غلطی ہو چکی ہے اور یہ حقیقت میں پاکستانی ہے اس کو ترکی واپس بجوا دیا ابھی بندہ پانچ منٹ کے لیے امیجن کر رہے کہ یہ کیس ہمارے فیملی کے ساتھ ہوا ہو اگر ہمارا کوئی بائی بیٹا اس طریقے سے اس کو واپس ترکی بجوا دیا گیا ہو اور ترکی کے کیم میں اس کو رکھا گیا ہو اور وہ بندہ اپنا ذہنی توازن کو بیٹا ہو تو اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی تو یہ حال ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کا سپیشلی جو منسٹری فور اورسیز پاکستانیز ہے ان کا کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے فوکس ہو کے ان لوگوں کو توجہ نہیں دے رہی اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے باقی ساری چیزوں کی توجہ کا پانچ پانچ پرسن بھی ملا کر اورسیز پاکستانیز کو دے دیا تو ایک سال کے اندر اندر پاکستان اور کنٹریز کو الٹا کرز دینے کے پوزیشن میں آیا گا اور کرز لینے کا پاکستان کبھی سوچے گا بھی نہیں ناظرین شکریہ